کیا وجہ ہے سیل کرنے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں ہے منڈی میں نہیں لاکھ تو ایسے رہا ہے جیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سیل کرنے کی راتے سے نہیں آئے ہیں گھر لے جانے کے لئے آئے ہیں واپس کیا وجہ ہے کس وجہ سے تیزی جاتا ہے کیونکہ قربانی کی وجہ ہے یار کیا وجہ آئے ڈیمانڈ کیوں آئی ہو رہی ہے مہنگا مل رہا ہے مالک چلا کے چیک کروا رہا ہے سلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں خریہ سے آپ کا دوست اکرار سان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ میرا یوٹیوب چینل مل موٹ جانور بندی دیکھ رہے ہیں گائیوں کے لئے مجود ہوئی یہ کراسی ہے یہاں پہ لوکل ازراعت میں اچھا جانور مل جائے گا پاریوں سے ریٹ وغیرہ وارہ وغیرہ دودھ وغیرہ پوچھیں گے اور تفصیلات گائیوں کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھائی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو بھائی میرے چینل پر پہلی دفع ہے پلیس سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پلیس کھاندیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والا کا نوٹیفیشن میل سکتے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگلے نمبر والا جانور چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے اگلے نمبر والا جانور چیک کر لیں آئی لینڈ جانور کی چیک کر لیں چھوٹے جانور بھی ڈا رہا ہوں کیونکہ تاکہ جو بھائی خریدنا چاہے وہ خرید سکتا ہے اگلے والا چیک کر لیں ماشاءاللہ سے فیس کوالٹی چیک کرواتے ہوں ماشاءاللہ سے فیس کوالٹی چیک کر لیں جانور کی کیا ہے خوبصورا ہے یہاں بھی را چیک کر سکتے ہیں فیس کوالٹی چیک کرواتے ہوں پھر مالکا انٹروی لیں گے پوچھیں گے کیا ہاتھ امان وغیرہ کرتے ہیں یہ اس کی فیس کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ سے مالکا انٹروی لیں گے پوچھتے ہیں کیا ہاتھ امان وغیرہ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام بھائی آپ کا کان سے آئے ہو روڈ سلطان سے یہ گایا آپ کی کس وار وارے میں ہے دوسرا وارہ کتنے دن نکالتے ہیں بچے دینے سے بچے دن نکالتے ہیں بکچی ہے کیا ڈیمانڈ کار رہے ہیں دیما تین لاکھ بیس ہزار تین لاکھ بیس ہزار فائنل پیار موپت کزنے کر ہوگی تین لاکھ تین لاکھ نمبر آپ نائے شیئر کار دو زیرو سن سو چار اٹھتی بٹی اٹھتی بٹی زیرو تیر یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے آئے ڈیمانڈ سارے بھی بہت آئی کار رہے ہیں کیا وجہ منڈی کا آلات کیوں اتنا بہت ہوئی تیزی زیادہ ہے کیا وجہ کس وجہ سے تیزی زیادہ ہے کیونکہ گربانی کی وجہ آمام جو ہے وہ پہلے تو آئی نہیں ہے یہ ترے خراسگ ایریے میں تو اس لیے اس کی ڈیمانڈیں ہائی ہوگی ہیں ٹھیک ہوگی اگلے نمبر والا آپ کو جانور چیک کرواتے ہیں آگے جاتے ہیں اگلے نمبر والا مہاشاللہ سے جانور چیک کر لیں کیا ہے خوبصję نہیں یہاں بھی رائے چیک کر سکتے ہیں ہائی لین جانور کی چیک کر لیں اڈر کوالٹی چیک کر لیں مہاشاللہ سے اڈر کوالٹی چیک کر لیں جانور کی اڈر کوالٹی چیک کر لیں فیض قوالٹی چیک کا لیں فیض قوالٹی چیک کرповاتا مصممممممممممممممممم contrat اعلیم بادSM اسلام علیکم کیا نام بھائی آپ کا کہاں سے آیا ہو یہ گاہ آپ کی کس وارے میں ہے دوسرا وارہ ہے کسی دن نکالتی ہے بچہ دینے سے دس پندرہ دن نکالتی ہے بھی گچی ہے کیا آدمانڈ کر رہے ہو ساڑھے چھے لاغ یار کیا وجہ آئی دیمانڈی کیوں آئی ہو رہی ہیں مہنگا مل رہا ہے جس وجہ سے دیمانڈی آئی ہیں پیار محبت کس نہیں کرو گے ساڑھے پانچ سے اس سے ایک روپے بھی کام نہیں کرو نمبر آپ نے شیئر کار دیں 0305 490 یہ ایک جانور بھی ہے یا کوئی اور جانور بھی آپ کے پاس ہے سیل کار دیا ہے وہ کتنے کا سیل کیا ہے چار لاکھ کا سیل کار دیا ہے آگے چلتے ہیں یہ جانور بھی اس وقت ملو موڑ موائی سی منٹی میں جانگ میں موجود ہیں آگے چلتے ہیں اگلے نمبر والا جانور چیک کرواتے ہیں اگلے نمبر والا جانور چیک کر لیں ماشاءاللہ سے ہائی لینڈ جانور کی چیک کر لیں آج جو ہے نا ڈیمانڈیں بہت آئی ہیں منڈی میں آنے کا دل بھی نہیں کرتا کسی کا باگ کے اگلے نمبر والا جانور چیک کریں ماشاءاللہ سے ہائی لینڈ جانور کی چیک کرواتا ہوں آپ کو ہائی لینڈ جانور کی چیک کر لیں کیا یہ خوبصورن ہے یہاں بھی رہا ہے پرینٹ وغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ سے اڈر کوالٹی چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ سے ڈر کوالٹی چیک کاملے ماشاء اللہ سے مالک چلا آکے چیک کروارا ہے ماشاء اللہ سے چیک کار سی ایک سی سم میں نہیں آیا آپ کی آپ کے جہ کالے ماشاء اللہ سے پاس کار دیا فیس کوالٹی چیک کروارد تو ہوں کہ مالک کو انٹرمیو لیں گے اور پوچھیں گے کیا ڈیمان وغیرہ کرتے ہیں فیس پالٹی ماشاءاللہ سے چیک کر لیں بہت ہی خوبصورت نیا بیرا چیک کر سکتے ہیں ابھی مالک کا انٹروی لیتے اور پوچھتے ہیں کیا ڈیمان وغیرہ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام بھائی آپ کا کان سے آئے ہو رستم سرگانے سے یہ گاہیں آپ کی کس بارے میں ہیں تیسرے بارے میں ہیں کتنا دنے ہو گئے ہیں بچہ دیئے کال چار وڈی کال چار وڈی بولا کیا اس نے چودہ لیٹر کیا ہے کیا ڈیمانڈ کار رہے ہو ساڑھے پانچ لاکھ پیار محبت کتنی کروگے نمبر اپنا شیئر کار دو 0304 0703 333 کیا وجہ ہے آئے سیل کرنے کا ارادہ کسی کا بھی نہیں ہے منڈی میں نہیں لاکھ تو ایسے ہی رائے جیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سیل کرنے کی راتے سے نہیں آئے ہیں گھار لے جانے کے لئے آئے ہیں واپس ارادہ ہے تو ڈیمانڈ ہائی کیوں آئے کار رہے ہیں منڈی والی تو نہیں کار رہے کیمرے والی آئی ڈیمانڈ آر کوئی کار رہا ہے کیمرہ پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ابھی آپ نے یہ اسی ریٹ پہ سیل کرنا اسے کام نہیں کروگے کام پیار محبت نہیں ہوگا کیا وجہ ہے آگے چلتے ہیں ڈیمانڈ بغیرہ آپ کے سامنے اگلے نمبر والا آپ کو جانور چیک کرواتے ہیں یہ جانور 20 ملو بورد مویشی منڈی جانگ میں مریود ہے ماشاءاللہ سے چیک کر لیں ہائی لائنڈ جانور کی بہت خوبصورہ نیابی را چیک کر سکتے ہیں جانور کا چیک کریں اڈر کوالٹی چیک کریں ماشاءاللہ سے فیس کوالٹی چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ سے فیس کوالٹی چیک کرو مالک کا انٹرویو لیں گے اور پوچھیں گے کیا ڈیمانڈ بغیرہ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا کہاں سے آئے ہو سلطان دربار سے آئے ہو یہ گایا آپ کی کس وارے میں آئے دوسرے وارے میں آئے کتنے دن نکالتی ہے بچہ دینے سے داس پندرہ دن نکالتی ہے کیا ڈیمانڈ کار رہے ہیں ڈیمانڈ وہ کرنی ہے تھا کہ ویڈیو بنانے کا فیدہ ہو یہ نو کہ آپ ڈیمانڈ آئی کریں جو بھائی دیکھے کہ سکیپ کرے اور آگے چلے جائے چار لاکھ مانگ رہے ہوں پیار مبت کتنی کروگے سارا چھوڑ دیا بس سارا چھوڑ دیا ہے فائنل کار دیا ہے اس سے کام نہیں ہوگا داس بیس بھائی نے اچھی بات کی ہے داس بیس اور کام کار دے گا نمبر اپنا شیئر کار دو ٹھیک ہو گیا مالک کا نمبر آپ کے سارے شیئر کار دیا ہے جو بھائی لینا چاہے ڈریکٹ مالک سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں اب ادھر اور بھی بھائی کھڑے ان سے پوچھتے ہیں کہ منڈی کیا حالات آئی کیا چاہ رہا ہے اسلام علیکم بھائی جان یہ بتائیں کہ آج منڈی کیوں اتنی زورشور سے آئے وہ تو قربانی کے پیسے ہیں جی جی بھائی ہیں اور بھوڑ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے مال نہیں سیل کرنا وہاں پا لے جانے کا ان کا ارادہ ہے ایسی بات ہی ہے نا اتر یار ایک گائے ڈیل لاکھ کی بھی نہیں ہوگی میرے اندازے میں اس نے پندرہ لاکھ ڈیمان کی ہے پندرہ لاکھ ڈیمانڈ کہہ رہا تھا کہ فینل اٹھارہ لاکھ کی دوں گا میں نے کہا کہ آئیے نہیں یہ پورے پانچ سال نہیں آپ کی سیل ہوگی ٹھیک ہے جزا کل آگے چلتے ہیں یہ جانور بھی اس وقت ملو موڑ مویشی منٹی جانگ میں مجود ہے یہ جانور ماشاءاللہ سے دوارے چیک کر لیں آگے چلتے ہیں اگلے نمبر والا جانور چیک کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے اگلے نمبر والا جانور چیک کر لیں کیا ایک خوبصورہ نیابی رائے چیک کر سکتے ہیں ہائی لینڈ جانور کی چیک کر لیں ایڈر کوالٹی آپ کو چیک کرواتا ہوں ماشاءاللہ سے ایڈر کوالٹی چیک کر لیں مالک چلا کے پھر چیک کر رہا ہے ماشاءاللہ سے چیک کر سکتے ہیں پاسکر بھائی فیس کوالٹی چیک کر رہتا ہوں مالک انٹرویو بھی لیں گے اور پوچھیں گے کیا ڈیمان بغیرہ کرتے ہیں فیس کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورہ نیابی رائے چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا کان سے آئے ہو اٹھارہ ہزاری سے یہ گائے آپ کی کس وارے میں آ پہلا وارا مو میں دانت کتنے ہیں دانت کتنے ہیں اس کے مو میں چار 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 چوگی ہے مو سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہو ڈیمانڈ وہ کرنی ہے دینے والی بات کرنی ہے پائن لاک کر رہے ہو فائنل پیار موبت کتنی کرو گے ساڑھے چار کی دے دو گے نمبر اپنے شیئر کار دو نمبر اپنا بھائی شیئر کار دو نہیں ہے مالک کا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کار دیا ہے جو پہلے نا چاہے منٹی میرا ویزٹ کار کے لے سکتا ہے آگے چلتے ہیں اگلے نمبر والا جانور چیک کرواتے ہیں